مر گئے مر گئے مر گئے اللہ کہتا ہے میت یہ پردہ کریں اللہ کہ اللہ کہتا ہے مجھے پڑھنے سلاحات ہے ملک میں پڑھے پویدہ درود سے کس نے رکا ہے مسئلہ نبی مرزی آمجی سے 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 قرآن کا عقیدہ اللہ نے جو بتا ہے وہ عقیدہ یہ قرآن کے قیدے کے بات کرنا جب یہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے صحیح کرے آمجی سے اللہ کا لزن پاتے ہیں کیوں نے بے شک شہید زندہ ہے نبی زندہ نہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صندوقی کا مخہوم بتایا وہ کونسا مخہوم ہے کسی زندگی ہے یہ بتاو مخصدی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں آمجی سے پہلے ہیں قائدہ سے پہلے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ہیں ہمارے نبی کا مہر پیدا تھا ہمارے نبی کا مہر پیدا نہیں یہی تو جب نے دیکھا ہی نہیں ہے قرآن کو بھی خورا ہی نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کا مہر لکھا اللہ نے کہا کہ ہم نے دو چیزیں بھیجی ہیں آپ کے پاس ایک اپنا نور بھیجا اور دوسرا روچن کتاب تو کتاب تو قرآن کی نور ہے نا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا پھر یہ بولو کہ قرآن میں نور سے پہلا ہوا اللہ تو کہہ رہا کہ میں نے قرآن میں نور سے پہلا ہوا سنو دو نور بھیجا نا اس کا مطلب قرآن میں نور سے پہلا ہوا اب یہ فیصلہ کرو تو پرنو رہے جاہی نبس خلا اب اسناب کو چھوٹے آپ نے سمجھے ہوئے ہیں ابھی کی چھوٹی آپ کے سر ڈال دیا آپ نے کہا دو نور بھیجا اس کا مطلب قرآن بھی نور سے پہلا ہوا ابھی بھی نور سے پہلا ہوا اس کو سمجھا ہوئے ہیں انہیں دو چیزیں بھیجی ایک پروشن کے آپ بھیجائے ایک انہیں نور بھیجائے ابھی آچھا ابھی معنی بدل لیا پہلے کہا دو نور دے جائے ابھی آپ نے کہتے ہیں ایدر منکر لے بھائی بھائی بھانی ام تک ہمارے علم دین سے بات کریں یہ نہیں نہیں لاتے میں پر جگڑ نہیں سکتے آہے جگڑا ہو رہا جس سے ا Tenn practitioners بنتا ہے یہ نہیں لتے ہیں جگڑا دے گو میں کھیلا بات کر رہا ہوں اور اندر کوئی در سے بات کر رہا ہوں میں نے بولا بھی نہیں ادھر کرو کیوں بیچ میں آگئے کیوں بیچ میں آگئے ایس جی تو گولی چلتی ہے پاکستان اور تباہی و بربادی کا شکاہ ہر مکرے مسئلہ کسی کا ہوتا ہے بیچ میں کوئی اور بھوسکی آیا میں نے چہرہ بھی نہیں لے گا کمارا اور بیچ میں آگئے بات کرنے ایس جی تو اپنے نظر بھی نوٹھانی ہے آپ ہاں سے باتیں کماری ہیں یہ ساری باتیں جو انہی در سے باہی رہے ہیں یہ درے ہوئے ہیں ہی در تو ہم کوئی یہ کہہ کہ پیج آیا کہ ادب سے نظر بھی نوٹھانی ہے اور آپ ہاں سے باتیں کماری ہیں وہی لا غلط اخیرہ سکھا گیا آپ ہی در پاکستان میں آئیں اسپین میں آئیں میں آپ کو ادھر بھی ویلکم کہوں گا پھر آپ کو میں اچھے طریقے سے ادھر کروں گا بھائی مدینے میں دین نازل ہوا یا اسپین میں دین نازل ہوا دین جہاں نازل ہوا وہاں دین سمجھے گا جاؤ نا دین مدینے میں نازل ہوا قرآن مدینے میں نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی ہے مکی ہے اور پاکستان میں پیدا ہوں کہیں بھی پیدا ہم بات مدینے کی کرتے ہیں دین مدینے کا پاکستان کا نہیں انڈیا کا نہیں کئی کا نہیں دین کی بات کرو تو مکہ مدینہ کا نام لو بس قرآن میں بھی دونی سمجھتے ہیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں دین سکھانے کے لئے پاکستان بلانے کے لئے پاکستان کا بنا ہوا بجھتے ہیں جائل ہے تو بیعت کا نہ بگار ہے بیعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام میرے بزرگوں اور دوستوں ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا اور اس ویڈیو میں ایک وہاوی ہمارے غیر عالم فنی حضرات سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں بحث و مباحثے میں دو باتیں قابلِ گور تھی ایک نبی نور ہے کے نہیں دوسری بات نبی زندہ ہے کے نہیں میں آپ تمامی حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وحابی سعودی ریال پر پلنے والا پٹھو سعودی ریال کی ہوس میں اپنے ایمان کا سعودہ کرنے والا یہ لعنتی وحابی اس کے چہرے کو دیکھئے چہرے کو دیکھ کر آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے میں خدا کی لعنت برس رہی ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح حقیقت ہے کہ جس نے بھی نبی کی نورانیت کا انکار کر دیا قسم خدا کی ان کے چہرے پہ لعنت ہی لعنت برستی ہے آپ وحابیوں کے چہرے کو دیکھ لیجئے سارے کے سارے وحابیوں کے چہرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے یہ مار ہے خدا کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے انکار کرنے کی وجہ سے ہے یہ وحابی ہمارے بھائیوں کو پکڑ کے جو غیر عالم ہیں اس کے اندر ہمت نہیں ہے جرات نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ ہمارے عالموں سے بحث کر سکے ہمارے غیر عالموں کو پکڑتے ہیں اور اس دربار میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں جہاں پر عدب عدب کا مقام ہے مدینے کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں تو مدینے کی زمین عدب کا مقام ہے اور وہاں پر یہ بحث و مباحثہ کر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے لوگوں کے کبھی لباس پہ اعتراض کرتا ہے جبکہ اس کے لباس کو خود دیکھئے آپ یہ خود سنتِ رسول کے مطابق لباس پہنا ہوا نہیں ہے اس کے چہرے میں لانت برس رہی ہے ان کے سر پر لال دپتہ ہے اگر لال دپتے والی آپا کہا جائے اس کو تو صحیح رہے گا یہ لال دپتہ جو اس نے اپنے سر پہ اپنے بدنما سر کو ڈھاک رکھا ہے چھپا رکھا ہے یہ آل سعود کی اجاد کردہ بدعات میں سے ایک بدعات ہے جس نے جس کو اس نے اپنے سر کی زیمر بنا رکھا ہے ان کو ہمت ہے طاقت ہے قوت ہے جرائے علماء اہل سنت سے ان مسئلوں میں بات کریں اور آپ لوگ ویڈیو میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے سنی حضرات کہہ رہے ہیں اس مردود وہابی کو کہ ہمارے علماء سے بحث کرو تو یہ کہتا ہے ان کو لے کر کے آؤ تو بے وقوفِ آزم کو پتا ہونا چاہئے کہ ہمارے سنی حضرات وہاں پر اس نیت سے نہیں جاتے کہ ہم وہاں پر بحث کریں گے بلکہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ نبی کا فیضان لوٹیں گے اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور اگر تمہیں علماء اہل سنت سے بات کرنے کا شوق چر رہا ہے تو علماء اہل سنت کو حکومت سعودیہ سے اجازت لے کر کے بلاؤ اور وہاں پر مناظرہ مباحثہ کی محثل قائم کرو قسم خدا کی وہاں پر ہمارے علماء اہل سنت میں جا کر تم نجدیوں کو تم وہابیوں کو ننگا نہ کر دیا تو پھر بتانا بلاؤ علماء اہل سنت کو تم علماء اہل سنت کو کیوں نہیں بلاتے تم علماء اہل سنت سے بات کیوں نہیں کرتے غیرِ عالم کو پکڑ کے چند قرآن کی آیتیں رٹھ لیا ہے چند حدیث رٹھ لیا ہے اپنے آپ کو علامہ فہامہ سبجنے لگ گیا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے لا اکرحافق دین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے مگر یہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں مگر وہاں پہ زور زبردستی کر کے لوگوں کو ورگلاتا ہے یہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں قرآن کہتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ دین تمہارا دین تمہیں مبارک ہمارا دین ہمیں مبارک تو وہاں بھی اپنا کام کرتے رہو سننیوں کو اپنا کام کرنے تو قرآن کے خلاف کیوں کر رہے ہو بارک میرے بھائی یہ وہابیوں کی ایک شادش ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا مسلمانوں کو حیران کرنا نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سنیوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ یہودیوں کے مشن پہ چل رہے ہیں آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جو قابل ذکر باتیں تھی اس کو پیش کر دوں اور بات ختم کروں نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم علماء اہل سنت نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں مگر ہم نبی کو بشر اپنی طرح نہیں مانتے ہیں ان وہابیوں کی طرح یہ وہابی نبی کو اپنی طرح بشر مانتے ہیں اپنی طرح بشر مانتے ہیں لیکن ہم نبی کو اپنی طرح بشر نہیں افضل البشر مانتے ہیں اور میرے آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں موجود ہے بخاری شریف اٹھائیے کتاب السوم اٹھائیے میرے آقا نے صحابیوں سے فرمایا تھا ایوکم مسلی تم میں کون ہے میری طرح جب صحابی نبی کی طرح نہیں تو وہابی نبی کی طرح کیسے ہو گیا تو یہ فرق ہے یہ وہابی نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں اور ہم نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے ہیں بلکہ نبی کو افضل البشر مانتے ہیں اور ساتھ میں نبی کو نور بھی مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بشر کا بھی ہے نور کا بھی ہے مگر یہ وہابی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو نبی کو صرف نور مانتے ہو نبی کو بشر مانتے ہی نہیں نبی کو انسان مانتے ہی نہیں یہ وہابیوں کا اس دور کا سب سے بڑا فراد ہے قیامت تک کوئی بھی وہابی ہماری کسی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی بشر نہیں ہے تو ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں نبی کو بشر بھی مانتے ہیں تو بشر کی دلیل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں اب نور کی دلیل میں آپ کو صرف بتا دوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اشاد فرماتا ہے سورة المائدہ پارا نمبر چھے آیت نمبر پندرہ میں قد جا اکم من اللہ نور و کتاب تحقیق کے آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب اب آپ مفسرین کی کتاب اٹھا کے دیکھئے تفاصیر کو اٹھا کر کے دیکھئے تو یہاں پر نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پوری دنیا وحابیت کو میرا چائلنج ہے ایک آیت یا ایک حدیث ایسی بتا دے جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ میرا نبی نور نہیں ہے یا رسول اللہ نے کہا ہو کہ میں نور نہیں ہوں قسم خدا کی ایک بھی وحابی دلیل نہیں دے سکتا اب آئیے نبی زندہ ہے یا مردہ اب آپ تمامی حضرات کو اس بات پر بھی اپنا عقیدہ واضح کرتا چلوں کہ ہم علماء اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے رسول کریم کی وفات ہوئی نبی کا انتقال ہوا ہم یہ مانتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ نبی کو قمر میں زندہ مانتے ہیں مگر یہ وحابی نبی کو مردہ 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 کہتے ہیں یہ بے عبب جبکہ قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کرتا ہے اور صرف کہنے سے منع نہیں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع کرتا ہے آپ اٹھائیے قرآن پاک سورة النساء آیت نمبر ون فور نائن یعنی ایک سو ان پچاس اٹھائیے کسی طریقے سے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چوون یعنی ون فور ون فائف فور اٹھائیے آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَادِ بَلَا هِيَا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اسے زندہ کہو قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ مت کہو قرآن کہتا ہے شہید کو زندہ کہو اب یہ لوگ قرآن کے خلاف کرتے ہیں مردہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مردہ مت کہو وہابی مردہ کہے گا قرآن کہتا ہے زندہ کہو وہابی مردہ کہے گا تو اب ہم سننی مسلمان قرآن پہ عمل کرتے ہوئے جب نبی کا امتی شہید ہو جائے تو اس کو زندہ کہا جا رہا ہے مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے تو ساری کائنات کا امام امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم زندہ کیوں نہ کہیں اور ویسے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے اپنی قبرِ انمر میں تلانچے ربِ کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائے اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے آپ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز باب و ذکری وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ وہابیوں کا دجل ہے وہابیوں کا فریب ہے وہابیوں کا دھوکہ ہے اور آپ کو میں بتاؤں ایک حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج کو جا رہے تھے تو میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر پہ نماز پڑھتے دیکھا یہ نبیوں کی شان ہے مگر یہ وہابی نبی کو مردہ کہتے ہیں نبی کو مردہ کہتے ہیں یہ وہابی کہتا ہے کہ دین نازل ہوا مکہ اور مدینے میں تو کس نے انکار کیا کس نے انکار کیا وہابی کہتا ہے عربیوں کی بات مانو تم یہ باور کروانا چاہتے ہو کہ ہم عربی ہیں ہماری بات مانو تو وہابی سنو اسی عرب کی دھرتی پہ ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا ابو لہب بھی پیدا ہوا تھا عدبہ شہبہ بھی پیدا ہوا تھا جس سے تمہارا کنکشن ہے جو قرآن کے خلاف کر رہے ہو حدیث کے خلاف کر رہے ہو اور جہاں پر عدب کا مقام ہے وہاں پر لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو تو جرات پیدا کرو قدم بلاؤ حکومت سعودیہ سے اجازت لو ہمارے علماء کو بلاؤ ہمارے علماء جا کر کے ہمارے تمام مسائل پہ تمہاری وہ درگت بنائیں گے کہ تم کہیں پر مو دکھانے کے لائق نہیں رہو گے غیرِ عالم سے بحث کر لینا اور جھوٹ بولنا آپ تمامی حضرت خود دیکھ سکے جھوٹ کتنا بولتا ہے ہمارے جس حضرت سے یہ چونکہ ہمارے بڑے ہیں جو تصویر میں آ رہے ہیں وہ کافی عمر کے ہیں اس لیے میں ان کو حضرت کہہ رہا ہوں تو اس غیرِ عالم سے جو یہ بحث کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو چیز اللہ نے اتاری ایک نور اور ایک روشن کتاب یہ کہہ رہا کہ تم نے کہا کہ دو نور اتاری اتنا بڑا جھوٹا مکار ہے یہ اللہ تعالیٰ ان مکاروں سے ان دجالوں سے امتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین